پریشانی کے عالم میں شک و شبحات کے اندر مبتلا ہو چکا ہے میرے دوست بدرگ و جوانوں یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی جو تنہا اکیلا ہے وحدہ لا شریک ہے وہ مالک ہے وہ قوت و طاقت والا ہے وہ قدرت والا ہے اللہ اپنے بندوں کو جب چاہے جس وقت چاہے اللہ تعالی آزمائش کے اندر مبتلا کر سکتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ کے جتنے قریب بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو آزمائش مبتلا کرتا ہے اللہ ان بندوں کو آزماتا ہے آزمائش کے اندر ڈال کر اللہ اپنے بندوں کی ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے میرے دوست بدرگو کہ ایمان کے اندر کوئی ڈکمگاہت تززل پیدا نہ ہو جائے ایمان کے اندر کوئی ان کے اندر شک و شبحات پیدا نہ ہو میرے دوست بدرگو اللہ آزماتے ہیں اللہ کے اختیار ہے اللہ فرماتے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللہ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے مال لے کر آزمائیں گے باغات کو جار دیں گے تمہارے کاروبار کو ختم کر ڈالیں گے تمہاری نسلوں کو ختم کر دیں گے اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے آزمائش کے اندر مکمل وہ اتریں گے جو صبر و تحمل سے کام لیں گے صبر و استقلال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے حالات آئیں گے جب سے دنیا قائم ہے ایمان والوں کی زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی قیامت تک کی سلسلہ جاری رہے گا میرے دوستوں میرے بھدرگوں میرے جوانوں آج میرا جوان پریشان ہے آج دنیا کی حالات دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے دنیا کی بگڑے ہوئے حالات کو دنیا کے اندر ہر طرف آگ ہے ہر طرف میرے دوست بھدرگوں ایک شعورہ بھڑک رہا ہے میرا مسلمان پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے میرے دوست بھدرگوں یاد رکھئے اللہ کے حبیب سرورے کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا نبی بنایا اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اللہ نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا اللہ نے آپ کو شافع محشر بنایا اللہ نے آپ کو قرآن پاک عطا کیا جو آخری کتاب دین بھی آخری شریعت بھی آخری کتاب بھی آخری نبی بھی آخری میرے دوست بھدرگوں جو سب نبیوں کا نبی اور آخری نبی ہے اللہ نے آپ کو میرے دوست بھدرگوں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا ہے اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی عذیت دی گئی ہے میری طرح کسی کو تکلیف پہنچایا نہیں گیا عذیت نہیں دی گئی میرے دوست میرے بدرگو وہ میدان احد ہے اللہ کے نبی رحمت دیکھون ہے ان حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر ہے میرے نوچمانوں میرے بدرگو اس میدان کے اندر اللہ کے نبی رحمت کونین پر حملہ ہوتا ہے آپ کو میرے دوست بزرگو تین لوگ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں یہاں تک کہ حضرت ساتھ ابن ابی وقعز کا بھائی اتبا اتبا آپ کو ایک پتھر مارتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر لگتا ہے آپ کے نیچے کے داہنی طرف کا داٹھ ٹوٹ جاتا ہے میرے دوست بزرگو یہاں تک کہ آپ کو عبداللہ ابن شہاب زہری ایک پتھر مارتا ہے آپ کی پیشانی پر پتھر لگتا ہے پھون اوبرنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ حضرت مالی کی منہ سنان آتے ہیں اور اس خون کو جوس لیتے ہیں اتنا ہی نہیں عبداللہ ابن قیمیہ نے آپ کو اتنا بڑا زر مارا کہ آپ خود کی ٹوپ پہنے ہوئے تھے میرے دوست بزرگو اس کی کڑیاں آپ کے رخصار میں گھس جاتی ہیں اور آپ کا رخصار کے اندر گھسنے کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت عبید بن الجرہ رضی اللہ عنہ اپنے تانچ سے کھیشتے ہیں ان کا داٹھ ٹوٹ جاتا ہے اتنی تکلیف آپ نے برداشت کی آپ نے ساری عذیتوں کو برداشت کیا آپ نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا آپ نے ساری پریشانیوں کو جھیلا لیکن میرے دوست بزرگو دین حق کو آپ بڑھانے میں لگے رہے دین حقا کو آپ بڑھانے میں لگے رہے آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگے رہے آپ اللہ کے دین کو بڑھانے میں لگے رہے آپ اللہ کے دین کے لیے ساری قربانی دیتے رہے یہاں تک اتنے نہیں اتنے ہی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں جو تکلیف برداشت کی اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آپ سے شکایت کرتے آپ صبر کی تلقین فرماتے قرآن کہتا ہے ولی من صبر و غفر جو صبر کرے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا اتنی نہیں ایک شخص ہے عبداللہ ابن عمیہ نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہا کہ محمد اگر ہمارے سامنے آسمان سے کوئی سیڑھی اتر آئے اس سیڑھی پہ چڑھ کے آپ آسمان پہ جائیں اور جانے کے بعد وہاں سے چار فرشتے آپ کے ساتھ آئیں اور دستاویز لے کے آئیں آپ کی رسالت کا ہم تسلیم نہیں کریں گے انکار کر دیتا ہے وہی عبداللہ ابن عمیہ ہے ایک موقع آتا ہے نبی کی پانک کا انکار کرتا ہے نبی کی رسالت کا انکار کرتا ہے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اس زمین پر آپ سے زیادہ دشمنی مجھے کسی سے نہیں ہے آپ سے دوست وہی عبداللہ ابن عمیہ ہے آتا ہے وہ حضرت سلمان حضرت سلمان کے ساتھ آتا ابو سفیان ابن حارس کے ساتھ آتا ہے آپ سے امان چاہتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے نبی پاک نے وہ اخلاق پیش کیا آپ نے وہ کردار پیش کیا آپ کے اخلاق آپ کے کردار کی وجہ سے میرے دوست حضور کو سیکڑو نہیں لاکھوں ایمان قبول کرتے ہیں ساری تکلیفوں کو پرداشت کرتے ہیں ساری عذیتوں کو پرداشت کرتے ہیں لیکن رحمتِ کونین حضور سیدِ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست حضور کو دیوانے ہیں نبی میرے دوست حضور کو اللہ کے نبی اس امت کی اتنی فکر میں رہتے تھے قرآن نے کہا لَعَلَّا قَبَاقِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں کیا آپ ان کے پیچھے آپ سوس کرتے ہوئے چاندے دیں گے ایسا نہیں ہوگا قرآن نے کہا لَعَلَّا قَبَاقِعُ النَّفْسَكَ أَلَا آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا اے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کیا آپ ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے چاندے دیں گے ایسا نہیں ہوگا میرے دوست و میرے مدرگو ساری قربانی پیش کی ساری عذیتوں کو برداشت کیا ساری پریشانیوں کو برداشت کیا اللہ کے نبی رحمتِ کونین حضور سیدِ عالم نے زمان تکلیفوں کو برداشت کیا لیکن دین سے آپ پیچھے نہیں ہٹے صحابہ نہیں ہٹے قرآن نے صحابہ کی تعریف کی سرعان نے صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا اللہ جن کی گارنٹی دیتا ہے میرے دوست وزرگو اتنے ہی نہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا فق آیا ہے کہ صحابہ کو میرے دوست وزرگو ایسی عذیت دی گئی ایسی تکلیف پہنچائی گئی اس طرح سے آپ کو عسام دیا گیا تحمتیں لگائی گئی سب کو آپ نے برداشت کیا میرے دوست وزرگو چمانو روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین کے صحابی غلیف ایتانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہو نے کوفہ کے لیے ایک امیر کو مقرر کیا آپ نے گورنر مقرر کیا حضرت ساتھ ابن ابی وقع یہ وہ ساتھ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میرے دوست و میرے بزرگو جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے حضرت ساتھ نے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شکاہ کہا دعا کے لیے کہا میرے جوانوں میرے بزرگو جوانوں آج بارش کو برداشت کرو آج بارش کو برداشت کرو یہ بارش ہے کوئی آگ نہیں برس رہی ہے آگ نہیں برس رہی ہے میں تو صرف یہ چھاتا مائی کی وجہ سے میں نے رکھ رکھا ورنہ ہٹا دیتا آج میرے دوست وزرگو آج ثابت کر دو ہم وہ قوم ہیں میرے دوست وزرگو نہ کسی توفرم سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہمارے دل میں خوفِ خدا ہے خشیتِ الٰہی ہے جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ لیں گے اگر نہیں ہوگا تو مسجد میں بھی نماز ہو جائے گی میرے دوست و میرے بزرگو میرے جوانوں میرے بھائیوں حضرتِ سعید نے اللہ کے نبی سے دعا کیلئے کہا یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے میرے دوست وزرگو مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے جو دعا مانگے اللہ قبول فرمالے میرے دوستو رواد میں آتا ہے حضرت عمر نے حضرتِ سعید ابن عبی وقعز کو خوفے کا گورنر بنا کر بھیجا حضرتِ سعید وہاں نماز پڑھاتے تھے سارے فیصلے کرتے تھے میرے دوستو سارے لوگوں سے محبت کرتے تھے ہوا یہ ایک شخص نے مخالفت شروع کر دی چند لوگوں نے مخالفت کی ان میں ایک شخص تھا جس نے حضرتِ سعید کے خلاف مخالفت شروع کر دیا یہ آواز دی حضرتِ عمر کو شکایت کیا اے عمر ایک بات یاد رکھئے کہ سعید انصاف صحیح نہیں کرتے ہیں سعید نماز سنت کے خلاف پڑھاتے ہیں سعید فرمایہ مالِ غنیمت کے اندر گتر بیوت کرتے ہیں سعید یہاں میں بھی نئی جاتے ہیں حالانکہ حضرتِ سعید ابنِ ابی بہتاس وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تیر سے دشمن کا خون کیا تھا میرے دوست مزرگو حضرت عمر ابنِ خطاب نے حضرتِ سعید کے ساتھ ایک وفد بھیجا کوفہ روانہ کیا جب کوفہ کو آپ نے بھیجا ایک وفد بھیجا اللہ کی نبی نے وہاں لوگوں نے بوچھا لوگوں سے تمام لوگوں نے حضرتِ سعید کی تمام لوگوں نے حضرتِ سعید کے بارے میں کہا یہ انصاف بھی اچھا کرتے ہیں نماز بھی سنت کے مطابق پڑھاتے ہیں بڑے انصاف پرور ہیں مالِ غنیمت میں کوئی تربیوت نہیں کرتے بہت تعریف کی لیکن آئے بنو عبس جب پہنچے ہیں بنو عبس میں ایک بطبخ تھا جس کا نام اسامہ ابن قطادہ تھا اسامہ ابن قطادہ نے پر دوستو اس نے شکایت شروع کی کہ ساتھ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں ساتھ مالِ غنیمت میں غلط سلط کرتے ہیں مالِ غنیمت میں پھیر پھیر کرتے ہیں ساتھ فیصلہ سینی کرتے ہیں سنصاف اللہ کے نبی کے خلاف کرتے ہیں یہ جب بات کی رواق نہ آتا ہے حضرت عمر نے حالات کے پیش نظر حضرت ساتھ کو بلا لیا تھوڑی دیر کے لیے بلایا اور بلانے کے بعد اپنے پاس بلا لیا حضرت عمر ابن یاسر کو چند دنوں کے لیے گورنر بنا کر بھیج دیا جب گورنر بنا کر بھیجا رواق نہ آتا ہے لوگوں نے جا کر معلوم کیا حضرت ساتھ کے بارے میں تمام لوگوں نے تعریف کی تمام لوگوں نے ان کی تعریف کی صرف ایک شخص تھا جس کا نام اسامہ ابن قطادہ تھا بنو عبس کرینے والا تھا اس نے کہا رہے ساتھ سنت اخلاق نماز پڑھاتا ہے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے ساتھ مال غنیمت میں گڑھ بڑھ کرتا ہے وہ شکان جیسے کی کرنا تھا حضرت ساتھ کو بڑا غصہ آیا حضرت ساتھ نے تین بددعا کی میرے دوست جب تین بددعا حضرت ساتھ نے کیا سب سے پہلی بددعا اللہ تیری عمر کو لمبی کر دے دوسری بددعا اللہ تیرے فقر و فاقع کو طبیل کر دے تیسری بددعا اللہ تجھے فتنے کے اندر مطلع کر دے رواق میں آتا ہے وہ اتنی لمبی عمر اس کی ہو گئی اسامہ چکا تھا آنک پر آ چکا تھا رواق میں آتا ہے میرے دوست بدر کو آنک تھک چکا تھا اس بڑھا پہ کے عالم میں بھوکا پھرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس رواق کے راوی عبد الملک کہتے ہیں بخاری کے راوی ہیں عبد الملک وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں اتنا بڑھا آدمی تھا راستہ چلتی بھی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا جب لوگ پوچھتے تھے اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہو وہ کہتا تھا کہا کہ میں بڑھا ہو گیا مجھے ساتھ کی بددعا نے فتنے کے اندر ابتلا کر دیا میں نے ساتھ کے خلاف آواز بڑکائی تھی آج اس کا حالت یہ ہوا میرے چمانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی رحمت کون این حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے فرمایا حضرت طوبان رابی ہے ابو دعو شریف کی روایت ہے فرمایا یوشک بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح امت محمد پر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا ٹوٹے گی اور فرمایا اتنے ہی نہیں میرے دوست بذر فرمایا اور کیا ہوگا فرمایا صحابی کہتے یا رسول اللہ زیادہ ہوگی لیکن ہوگا کیا وَلَا کِن نَكُم غُسَ اُن تَغُسَ اِس حیثیت کیا ہوگی فرما جس طرح سیلاب کے اندر خصو خاشاق بہ جاتے ہیں سیلاب کے اندر دن کے بہ جاتے ہیں تمہاری وہ حیثیت ہوگی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ظلم پہ اتر آئے گا تمہارے معصوم بچوں کو ختم کر دالے گا تمہارے معصوم بچوں کو نشانہ بنائے گا کوریوں سے چھلنی کر دے گا تکڑا کر دالے گا چلا کر دالے گا وہ نہیں دیکھے گا کیا ہو رہا ہے اس کے دل سے اللہ لحم ختم کر دیں گے اس کے دل سے اللہ اس کے نبی کی محبت ختم ہو جائے گی تکڑے کر دالے گا وہ نہیں دیکھے گا یہ مسلمان ہے نہیں دیکھے گا یہ دیندار ہے نہیں دیکھے گا یہ اللہ والا ہے میرے دوست اللہ کے نبی نے فرما کیا ہوگا فرما والا من سدوری عدو بکم المحابت من اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت ختم کر دے گا دشمن تمہارے مارنے دوڑے گا دشمن تمہاری نماز کروکے گا دشمن تمہیں نماز کرنے نہیں دے گا دشمن تمہیں مسجد بنانے دے گا دشمن تمہاری مسجد کے خلاف عواز اٹھائے گا کیوں نبی پاک نے فرمایا ہوگا یہ میرے دوست اللہ روح المعانی نے روح المعانی کے اندر حدیث نقل کی ہے اللہ نبی فرماتے جو میری سنت احفادت کرے گا گا میری سنت کی لاز رکھے گا میری سنت کو رائج کرے گا اللہ تعالی چار چیز اکرام کرے گا آج سنت کا مزاق آج میرے جوان سنت کا جنادہ میرا مسلمان نکالتا ہے کوئی اور قوم نہیں کوئی اور فرقہ نہیں کوئی اور دوسری مذہب والے نہیں مسلمان سنت کا مزاق اس کے بان آجے کٹے ہوئے ہیں آجے رکھے ہوئے ہیں بال کا لقشہ منا رکھا ہے اس باب پر خدا کی لانت برسے جس کی اولاد نبی کی سنت کا سڑکوں پہ مزاق اڑا رہی ہے تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے دل کے اندر یہ مان نہیں ہے تم فلسطین کو نہیں دیکھ کہ سامنے تو کھڑا ہوگا پھر چہرے کو پھیر دیا جائے گا افسوس کا مقام ہے رشتہ دار بال آدھ آدھ رکھا ہجروں کی طرح بن کے مسلمان جوان گھوم رہا افسوس ہے افسوس میرے دوست میرے نبی فرماتے ہیں سندت کی افادت کروگے اللہ تعالی دلوں میں محبت پیدا دشمنوں کے دلوں کے اندر اللہ حیبت دام دے گا میرے دوست آدھ دشمن مارنے کے طلبہ ہے ابھی ہم سفر میں گئے راستے میں ہم نے ازان دے کر نماز پڑھی کوئی پریشانی نہیں ٹرین میں گئے ہم نے نماز پڑھی مکمل کوئی پریشانی نہیں آؤ میرے مسلمان آج بھی مسجد کو آباد کر دوگے اسی طرح صبح کی نماز میں اگر ہم آپ نے مسجدوں کو آباد کر دی یاد رکھو دشمن پسپا ہوگا دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکلے گا اللہ رحمت نا دل ہوگی اللہ دشمنوں کو خائب خاصل کر دے گا میرے جوانوں میرے نبی نے فرمایا اللہ من اللہ تمہارے دلوں سے تم دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت ختم کر دے گا آج میرا مسلمان فلسطین کی بات کرتا ہے غزہ کی بات کرتا ہے میرا مسلمان آج وہ مسلمان ہے جو نبی کی سنت مذاق اڑاتا ہے آج تم معلوم بھی ہے آج تم کو پتا بھی ہے آج تم اپنی زندگی کو برواد کرو افسوس کا مقام یہ ہے کہ مجھے یاد ابھی عمضان میں لوگ جیسے ستائیس کو آ کر جاکتے ہیں شبہ قدر شبہ قدر کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے پانچ راتیں بتلائی مسجد میں آ کر ہم ہنگامہ کرتے ہیں میرے دوست میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا رانستے میں آتے بے دیکھا میں دیکھا سب موبائل کھون کے نبتلا ہیں اللہ اکبر میرے مسلمانوں افسوس کا مقام ہے دکھ ہوتا ہے میرے دوست بزرگ کو قلیجہ رکھتا ہے میرے نوزمانوں یاد رکھو ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کوئی کچھ کہتا کہنے دیجئے کوئی کھالی دیتا دینے دیجئے کوئی الزام لگاتا لگانے دیجئے آپ جب یہ پاک سنت مطابی زندگی گزار دشمن آپ پر پابیس نہیں ہو سکے میرے دوست میرے بزرگ میرے جوان جاؤ دیکھو فلسطین کے بچوں کے ایمان کو دیکھو ہمار ایمان تو کچھ نہیں کے ساتھ میرے بھائیو آپ کو معلوم بھی ہیں ان بچوں سے پوچھو جو اپنی ماں کی قبر سے آنکھ کان لگا کر آواز ماں کتے رہے ہیں جو اپنے کان کو لگا کر ماں کو پکار نے والے ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں بھروسے پر نہیں ہے میرے دوستو جانتے ہیں دنیا کی حالت کیا ہے میرے دوستو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے مقابلے پر ہیں کوئی میرے دوست وزرگ کوئی اکسان نہیں پہنچاتے مقصد یہ ہے مسجد اقصہ کی حفاظت مسجد یہ ہے قبل اول کی حفاظت مقصد یہ ہے ہر ایک اچھین سکون کی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے دنیا میں سارے لوگ سکون کی زندگی گزاریں چھائی ہندو ہو چھائے مسلمان ہو چھائے سکھ ہو چھائے جینی ہو چھائے گردش ہو کسی بھی مذہب ترینے والا ہو وہ سکون اتمنان کے ساتھ زندگی گزاریں اسلام تو وہ کہت آئے کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھاؤ عورت پر ماں ہاتھ مت اٹھاؤ کسی کے مندر یا گردوار پر ہاتھ مت چلاو یہ اسلام کا درس ہے میرے دوست میرے مدل کو آج میرے اسلام کی شبیہ کو غلط پیش کرنے کی کوشش کرنے والو یاد رکھو اسلام وہ ہے جس امن امان کا پیغام دیا ہے امن شانتی کا پیغام دیا ہے میرے مسلمان آؤ ایج جھوٹ ہو جائیں ہم اپنے ووٹ کا شرعی حق سے استعمال کریں آج میں ہوں آپ ہیں آج میرا مسلمان ہے چند پیسوں کے لیے اپنے شرعی حق کو دیش دیتا ہے میرے دوستو آؤ متحد ہو جاؤ مسلمان اس ملک کو بچا لو یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون بہا دیا ہے چلی ہو گئے ہیں سینے پر گولی کھائی ہے کس سخانی کے بازار میں ہمارے نوجوانوں نے سینے پر گولی کھائی کوئی ایک مسلمان جوان ایسا نہیں تھا جس نے پیٹ کے پیچھے گولی کھائی ہو ہم ہیں ہم نے ہندوستان کو بسایا ہے ہندوستان سے سجا پیار کرنے ہمیں ہمیں میرے دوست میرے بزرگو آج ہم بور نہیں کرتے فلسطین کے اندر وہ معصوم بچے ہماری ماں آتی ہے چوار رہے میرا بچہ بریانی کھا رہا ہے میرا بچہ پراتا کھا رہا ہے میرا بچہ ہے پھل کھا رہا ہے میرے دوست کھانے والوں کبھی سوچا فلسطین میں بھی لوگ ہیں فلسطین کے اندر بھی ایمان والے ہیں کبھی ہم نے ان کے لئے دعا کیا کبھی ہمارا دل ان کے لئے بھڑکا کبھی ہمارے دل کے اندر کی محبت نہیں میرے مسلمانو آؤ آج میں کہتا ہوں آج مسجدوں کو آباد کر دو کوئی ایک گاؤں کی مسجد ایسی نہ ہو جو خالی ہو کوئی مسلمان جمان گھر میں بالک سویا ہوا نہ رہے فجر کی آباد کر دیں اللہ ہمیں آباد کر دے گا صبح کی نماز میں آج مسجدوں میں آج میرے اطلاف ختم کرو امام کے پیچھے مت پڑو علماء کے ساتھ رہو امام کے ساتھ رہو اپنی مجد کے آباد کرو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جگہ جگہ خفاد اکرام وہ قرآن مسئلہ تم کیا پوچھو گے تمہیں کیا معلوم اسے کیا کہتے ہیں میرے جوان میرے اس لئے آؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور مدرسے کے ساتھ تعلق رکھو میرے دوستو یہ آپ کا مرکد علوم ہے جو دور حدیث تک کی تعلیم ہے الحمد اللہ پچھلے سال آپ کو معلوم میں یہاں سے مشکا شریف حکم پڑھ کر حافظ نوال صاحب کا بھانجا جب پہنچا در اردار علوم میں داخلہ ہوتا ہے اسازہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اللہ کا فضل ہے مرکد علوم کی تعلیم میرے دوست بدر کو بہت اندہ ہے بہت اندہ الحمد اللہ اسازہ یہ ہم کہنی کرتے بجلی سے شورہ تیہ کرتی ہے ایک سال عارضی تقرر ہوتا ہے اس کے بعد مستقل کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے تمام اسازہ بجلی شورہ کے انتخاب پر انتخاب ہوئے ہیں اور اس کے بات یہ ہے کہ الحمد للہ اس سال ہم نے تقریبا تمام وں کے جو سنت کا مزاق اڑاتا ہے بہرحال میرے دوست و میرے وزرگ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا شابان میں بھی تمام ذمہ داروں کو بلائیا گیا تھا کہ بقرید کی نماز کیونکہ قربانی کا مسئلہ رہتا ہے تو ساڑھے آٹھ بجے ہوگی سب تیار انشاء اللہ تو بہرحال کھر بھی ہم کھر بلائیں گے ایک دفعہ بھی تمام ذمہ داروں کو مسجدوں کے اسی طرح سے میرے دوست محید دنپور بلیہ پدا میں کل جلسہ بھی ہے دونوں حضرات نے آگ حضرات کو شرکت کی اور کھانے کی دعوت دی ہے میرے نوچوانوں تعاون کرو تحقیق کرو یاد رکھیں جو مائک لگا کے جاتا سمجھ اس کو چندے کی ضرورت ہے مدرسہ نے یہ سنت کا مذاق اڑاتا ہے سنت کے چندہ کرنا ضرور پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے دوست اللہ کا خدل ہے میں رمضان میں کئی نہیں جاتا ہوں اللہ کا حسان ہے مجلس شرعہ نے حفظ والے نادرہ والے ابتدائی والے بہت تکلیف ہوتی تھی ہم نے وہاں باہر میں مسجد سراج ساجدین جہاں پر دار قرآن بھی رہے گا اور باہر کے بچے مکتب کے بھی پڑھیں گے اگر نوچوان قرآن سیکھنا چاہیں سیکھیں گے اسی طرح مسجد اسماعیل وہاں مدرسہ پڑھی میں بھی وہاں بھی مکتب کے نظام رہے گا میری آپ سے درخواست جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے پڑھیں میرے دوست افسوس ہے ایک صاحب کو میں نے کہا نماز پڑھو اللہ کے بندے ان کی بچیاں شادی ہوگئے کہتے ہیں مولانا میں نماز پڑھنا جانتے اللہ اکبر کیا ہوگا ہمارا مجھے خود تکلیفی میں اللہ کیا جواب دوں گا آؤ قرآن پڑھ لو قرآن صحیح کر لو مدرس موجود ہیں مکتب موجود ہیں مسجدوں کو آباد کر دو اسی طرح سے آپ جانتے عید الفطر کی نماز دو رکعات یہ واجب ہے امام پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ سنا پڑھے گا اس کے بعد دو دفعہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر پر امام سورہ فاتحہ سورہ پڑھے گا پہلی رکعات مکمل کے بعد دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ سورہ کے بعد تین دفعہ تکبیر زائد چوتھی دفعہ ہم رکعو میں چلے جائیں گے پھر نماز مکمل کرنی ہے اور خطبہ مختصر ہوگا خطبہ سن کر جائیں یاد رکھیں آپ اللہ کے امڑے مقبول ہیں کہ آپ نے مکمل بارش میں آپ بھی کر کے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہ کر کے آپ نے اللہ اس کے نبی کا پیغام سنا ہے اس لیے آپ اپنے اپنے مسجدوں کو آباد کریں مدرسے سے محبت رکھیں علماء سے تعلق رکھیں ہر مسئلے میں رابطہ کریں اور اگر وہاں اندر میں کوئی پریشانی ہو تو مولانا زعیم الاسلام صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مسجد میں اس کے نواد مہاں پر نماز کا احتمام کر لیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس ملک کے اندر ظالموں کے تسلط کو اللہ ختم فرمائے فلسطین سے یہودیوں کے تسلط کو اللہ ختم فرمائے اللہ ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے ایک 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 ایمان والے کے کاروبار میں اللہ کریں گے تو آپ یاد رکھی اختلاف پیدا ہو جائے گا صفوں کو سیدھی کریں راستے میں اگر مناسب ہو تو صف لگا لیں اگر نہیں ہو تو مسجد میں پھر دوبارہ جماعت کر لی جائے گی اب یہ ہے کہ دورہ کا فاجب ہے نیت کریں گے اور ترمیان مکبر بن جائیں اب بم لگا دیجئے